مسلم لیگ نون کے صدر اور اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عوام سے گھروں سے باہر نکلنے کی اپیل کر دی شہباز شریف نے کہا کہ قائد نواز شریف کی کال پر سب اپنے گھروں سے نکلیں عوام مہنگائی کا عذاب نازل کرنے والوں کو آخری دھکا دیں مزید انہوں نے کہا کہ مریم نواز حمزہ شہباز کے ساتھ نکلو اور ظالم حکومت سے نجات حاصل کرو مہنگائی مقام مارچ عوام کو ہر روز کی مہنگائی سے نجات دلائے گا بھاٹی گیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ آگ لگنے سے جل گیا پی ٹی آئی کار کنان کا کہنا ہے کہ کیمپ کو آگ ناملوم افراد نہیں لگائی جس سے کیمپ میں مجود کرسیاں ٹینٹ اور بینرز جل گئے پلیس کی نفری آگ سمتاثرہ پی ٹی آئی کے کیمپ پہنچ گئی ہے اور واقعی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے خیبر پختوں خواہ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے محل میں قانون کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کو ایک اور نوٹس جاری کر دیا وزیراعظم عمران خان کو نوٹس ڈی ایم او مان سہرہ نے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جاری کیا ہے جس میں عمران خان کو 28 مارچ کو دن 11 بجے خود یا بزریا وکیل پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلدستان کے کارکون ریلی کی صورت میں وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد پہنچ گئے ریلی کی قیادت وزیراعظم عمران خالد خورشید نے کی واضح رہے کہ یہ پی ٹی آئی گلگت بلدستان کے کارکون کل 27 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کریں گے اسلام آباد میں حکومتی اور اپوزیشن جماعت کو کل جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی تحریک انصاف کو پریٹ گراؤنڈ اور جی جو آئی ایف کو سیکٹر ایچ نائن میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج بنی گالا میں ہوگا جس میں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر اور وفاقی وزراء شرکت کریں گے اجلاس میں تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے پر مشاورت اور کل کے جلسے سے متعلق بھی حکمت عملی اپنائی جائے گی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ تحریک ادم اعتماد پر تین یا چار اپرل پر ووٹنگ ہوگی اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد پر ووٹنگ کے لئے ناظم جوکیوں کیس میں نامزد ایمین نیجام عبدالکریم کو دبائی سے لائے جا رہا ہے اسلام آباد میں سب کو جلسے کی اجازت ہے لیکن سب کان کھول کر سن لیں کہ کسی کو قانون ہاتھ ملینے کی اجازت نہیں دی جائے گی وفاقی وزیر برائے خارجہ امور شاہ محمود قریشی اور وزیر برائے دفاع پرویز خٹک کی پاکستان مسلم لیگ کاف کی آلہ قیادت چہدری برادران سے ملاقات جاری ہے ذرائع کے مطابق کاف لیگ کی جانب سے پرویز الہی تارک بشیر چیما اور مونس الہی اس ملاقات میں شریک ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے چہدری برادران کو وزیراعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا مہنگائی مقاوم مارچ آج لاہور سے روانہ ہوگا جس کی قیادت حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کریں گی مہنگائی مقاوم مارچ کے لیے کافلے مارڈل ٹاؤن لاہور سے دوپہر دو بجے روانہ ہوں گے لانگ مارچ کا پہلا پڑاو آج رات گجرہ والا میں ہوگا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بنی گالا سے اتار کر عوام کی عدالت میں پیش کریں گے اسلام آباد میں حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں کے باعث ریرزون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق اسلام آباد پولیس نے بارہ ہزار اضافی نفری سوبوں سے منگوانے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے بارہ سو ایف سی اور ایک ہزار پنجاب کانسٹیبلری کے اہلکار تائنات کرنے کے منظوری دی جا چکی ہے تحری قدم اطماعات کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان اور ایمکیو ایم رہنماؤں کے درمیان آج ملاقات کا امکان ہے وزیراعظم عمران خان نے جمعے کے روز ایمکیو ایم کی عادت سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی دیگر کی عادت کی کراچی موجود کی پر ملاقات نہ ہو سکی ذرائقہ کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی آمر خان وسیم اختر اور خواہش ظاہر آج وزیراعظم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد روانہ ہوں گے